چنانچہ ہم الدواج جنگی کے بارے میں ریسرچ دھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھی اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھے اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی لکھا ہوا تھا کہ جو خامد دن میں پانچ مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسا لے اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کو کوئی ہنسی مذاق کی بات سنائے یا اس کو اس کے ایسے نام سے فکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو دن میں پانچ مرتبہ جو خامد اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خامد دن میں پانچ مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا کبھی اس کے کندے پہ آتھ رکھا کبھی اس سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دی کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا یعنی دن میں پانچ ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خامد کی طرف سے محبت کا میسج ملے تو لکھا تھا کہ وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا عزدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں وہ تو ڈپریشن کے مریضہ بنے گی بنے گی نا تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خامد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے خامد کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے بیوی کو منانے کے لیے نہ تعویزوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صرف پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے محبت سے بات کریں نرمی سے بات کریں اور بیوی کو رسپیکٹ دیں جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے رسپیکٹ بھی ملتی ہے وہ اپنے خامد کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار وہ تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداشت کر لیتی ہے اور انسی خامد کے ساتھ رہتی ہے اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتے ہیں نئے نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے بیوی کو رسپیکٹ دی جائے عزت دی جائے بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے چونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے ان کی ماں ہے وہ جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی اب یہ عورت اپنے خامن سے کبھی دور ہونا پسند نہیں کرے گی چنانچہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں دیہاتوں میں ان کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا پینے کو نہیں ہوتا ایک سوٹ میں عورت پورا سال گزارتی ہے یعنی ایک جڑا بنایا اور اسی ایک جڑے میں وہ بیچاری پورا سال گزارتی ہے سردیوں کا سوٹ گرمیوں میں بھی پہنتی ہے اور گرمیوں کے کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے مگر اپنے خاون کے ساتھ وہ خوش ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو عزت ملتی ہے اور اس کو خامن کی طرف سے محبت ملتی ہے